اسلام سے قائد ہوئے انہوں نے ملک میں ایک بیداری اور ایک تنظیمی شعور دینے کی کوشش کی لیکن وہ بے سر و سامانی میں ہم ساتھ جایا کرتے تھے کبھی تو راستے میں لاننے کا پیٹرول بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس نہایت بے سر و سامانی تھی ایک اعتبار سے دوسری اعتبار سے سید عارف نے جب پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے ان دو سالوں میں کیا کام کیا تو عارف نے کہا تھا میں نے ایک کام کیا میں نے لوگوں پر یہ ثابت کرنے کوشش کی اور میں بھی شیع ہوں نہیں یہ ماحول تھا ہمارا اے ابی اس ماحول میں ہمارے قائد کو ہمارے راہبر کو اپنے قوم کے لیے یہ بنوانا پڑا ہے کہ میں بھی تمہارا ہوں ملک میں جو کچھ حالات تشیعو کے خلاف جائے اتر پیش تھے تشیعو کو ان حالات کے لیے سید ساجد نے اپنے اس پلیفام سے اپنے قیادت کی ذمہ داری کو جو ہے وہ حسن طریقے سے نبایا اور قربانی دی شروع میں نے کہا تھا یہ سید سمجدار سوچ رکھنے والا علم رکھنے والا آگہی رکھنے والا صحیح شعور رکھنے والا عالم دین ہے وہ مسائل کو بہتر طریقے سے لیتے تھے اور ان مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھتے رہے ہیں سو فیصد بہتر طریقے سے سمجھتے رہے ہیں اس میں کوئی علم خامی نہیں ہے ہم ان کے لاکھ آپ انتقاد کریں تنقید کریں یہ حق دیتا ہوں تنقید کریں جائز تنقید کریں اور تحذیب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر تنقید کریں معصوم کوئی نہیں ہے کسی کے پاس کسی کام کا بہتر طریقہ ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے خود میں اممید مدرسہ چلانے کے میں پاس صلقہ ہے مہنا چاہی زبان کوئی اور کام مجھ دے تو وہ مجھ سے نہیں ہوتا اس صلقہ میں پاس نہیں ہوتا ہر ک Johann cant от ا �enin سافت ہے pł ختم میں ہوں عموم tyogen کہتے ہیں 영화 یہ اس کام کے لئے جنب کے خلق نہیں ہوا اس کام کے لئے پیدا ہی نہیں ہوا ہم کہتے ہیں کسی کام کے بارے میں جب وہ ایک نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں رجے گناب اس کام کے لئے پیدا ہی نہیں ہوا وہ اس کا کام نہیں ہے آپ ترقید کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک معامل فہمی کی بات ہے سواجی کے باتو ہے کوئی ترقید نہیں کر سکتے سب سے زیادہ معامل فہم انسان سب سے زیادہ سمجھ دار اسی معامل فہمی کے ساتھ قومی مسائل کو لیا اور اس کے ساتھ قومی مسائل کا انہوں نے ایک معامل فہمی کے ساتھ اور اگل ہوتا ہے انسان معاملے کوئی نہیں سمجھتا اگلا کوئی بات کرتا ہے یہاں سے کوئی اور جواب دلتا ہے کیا قوم کی خدمت کرتا ہے صحیح معاملہ فہمی کے ساتھ اور صحیح دیانتداری کے ساتھ ان مسائل کا مقابلہ کیا اور ان مسائل کو انہوں نے چلایا احسن طریقے سے دیانتدارا طریقے سے چلایا بہت ساری سازشیں ہوتی رہی جنازے اٹھاتے رہی ہم کو اتنا انتاظرنی جتنا ایک ذمہ دار قیادت کے مقابلے اوپر فائز آدمی کے دل پر کیا گزرتا ہے جب وہاں روز جنازے اٹھانا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ جنازے اٹھاتے ہیں ایک طرف سے وہ جنازے اٹھاتے رہے دوسری طرف سے سیاسی اور مذاکراتی اور قانونی میز کے اوپر ہم کو زیر کرنے کے لئے ہم کو کارنر کرنے کے لئے ہم کو ایک دیوار کے ساتھ لگانے کی سازشیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں ایک ساتھ ابھی بھی ہے اس وقت بھی ہے ایک ساتھ دو سازشیں جو ہے ایک محسوس سازشیں ہر ایک کو نظر آتا ہے جب کوئی جنازہ گرتا ہے کوئی لاش گرتی ہے سب کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ایک نامحسوس با ہماری طریقے سے پوشیدہ آتھ اور پیچھے بیٹے ہوئے لوگ کام کرنے ہوتے ہیں یہ سعید سازشیں درست ہے یہ جو محسوس طریقے سے ہمارے خلاف سازشیں ہوتے رہے ہیں اللہ عاشق کو گراتے رہے آدمی کو شہید کرتے رہے یہاں تو وہ کچھ نہ کر سکے لیکن یہ جو غیر محسوس طریقے پر جو کہری سازش ہو رہی تھی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا یہ اور پھر یہ میں صحیح اس پر زور کہوں گا کہ یہ وہ قربانی تھی جس کا کسی کو علم بھی نہیں تھا یہ وہ جہاد تھا جس کے لئے کسی سے داد بھی نہیں ملتی تھی یہ اس کے شہباش اور آفرین اور زندباد بھی نہیں کرتے تھے کوئی مجاہد بھی نہیں کرتے تھا کچھ بھی نہیں اس کے کوئی قدردانی بھی نہیں ہوتی تھی یہاں غیر محسوس چیز ہے کسی کو پتا بھی نہیں چاہتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہاں میٹنگ ہو گئی ہے جی وہاں کچھ لوگ کو بلایا ہے کہ کیا میٹنگ ہو گئی ہے وہ کیا سازش کرتے ہیں یہ کیا مقابلہ کر رہے ہیں وہ مقابلہ کرتے رہے مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے موسیقی